عاصف علی زرداری نے پشاور میں پارٹی تقریب سے خطاب کیا تو توپوں کا رخ ایک بار پھر شریف برادران کے طرف موڑ دیا کہنے لگے شریف برادران خوش فہمی میں نہ رہیں کہ پنجاب میں جنگلے لگا کر اور سڑکے بنا کر وہ ووٹ حاصل کر لیں گے اس بار انتخابات میں دھان لیوی تو پیپس پارٹی پولنگ سٹیشن پر کبزہ کرے گی یہ غلط فہمی ہے کہ یہ پنجاب میں جو اس نے جنگلے بنائے ہیں اور ٹرینے بنائی ہیں اور رشتے بنائے ہیں اس کی وجہ سے اس کو سارے ووٹ ملیں گے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر اس نے اس دفعہ دھاندی کرنے کی کوشش کی ہم ہر پولنگ سٹیشن پر کبزہ کریں پیپس پارٹی کے شریک چیئر پرسن نہ کہنا تھا کہ ان کے دور حکومت میں تمام پڑوسی ممالک کے ساتھ تعلقات خوشگوار رہے اب خطے پر جنگ مسئلت کی جا رہی ہے ان کا کہنا تھا کہ ملک کے نادان سیاستدان خیبر پختنخواہ کے مسائل سے اگاہی نہیں پیپس پارٹی نے سی پیک کا منصوبہ خیبر پختنخواہ اور بڑھوچستان کے لیے شروع کیا مگر وہ اسلامباد چلا گیا میں نے سی پیک کا خواب دیکھا آپ کے لیے دیکھا بلوچوں کے لیے مگر چلا گیا اسلامباد عصف علی زرداری نے شہباز شریف کو بھی حدف تنقید بناتے ہوئے کہا کہ چھے ماہ میں لوڈ شیڈنگ ختم نہ کرنے کے صورت میں نام بدلنے والوں کا کیا نام رکھا جائے کیمرمن عجمال خان کے ساتھ فخودین سید 92 نیوز پیشاو